میرے ہاتھ میں یہ مائک دے دیا اور اسی لئے میں صرف لیاغت علی خان کا ہی مکہ دکھا رہا ہوں اگر یہ مائک میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو شاید میں دو دوار پر یوں کر رہا ہوتا وہ جس طرح ظلفقار علی بھٹو شہید کا فیصلہ عدالتی فیصلہ آج تک متنازع ہے اسی طرح پرویز مشرف کے خلاف یہ فیصلہ ہمیں اچھا متنازع رہے گا اس پر سوالات رہیں گے سربرات انظیم ایمکیم پاکستان بہالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار نے ثابت صدر پاکستان اور آرمی جنرل ریٹائر پرویز مشرف سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خلاف آنے والے غیر انسانی اور غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف کراچی پریس کلپ پر شرکہ کی بڑی تعداد کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کیا ڈاکٹر فاروق ستار نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا کوئی فیصلہ عوام کے ایک بڑے طبقے کو امتیازی محسوس ہو غیر منصفانہ محسوس ہو اور غیر منصفانہ ہے کیونکہ پرویز مشرف کو ان کا حق کے دفاع نہیں دیا گیا دیا گیا نہیں دیا گیا بھئی عوامی عرارت کیوں لگی اس لیے کہ ستم کرو گے ستم کریں گے کرم کرو گے ستم کرو گے کرم کرو گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے آدمی کے سامنے بلی کمزور ہوتی ہے تو اس کو کمرے میں بند کر کے ظلم کرتا ہے اگر وہ بلی بدک گئی تو کمرے میں ایک سراغ بھی رکھنا چاہیے اب آپ یہ سمجھیں کہ اس بلی کو کمرے میں بند کر دیں اور پھر اس پر ظلم نائنصافی اور زیادتی کریں اور اگر کہیں وہ بلی بدک گئی اور وہ ہاوی ہو گئی تو آپ کو اس کمرے میں ایک سراغ بھی رکھنا چاہیے تاکہ بلی کمز کم وہاں سے نکل جائے اشاروں کنائیوں میں بات ہوگی باشور لوگوں کا ایوان ہے سیاسی کارکن ہے سماجی کارکن ہے ایک سراغ رکھیں جس سے باہر نکلنے کا آپ کو بھی موقع ملے آج اشاروں میں بات ہوگی بہت سے لوگ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں مگر گردن آگے ہماری ہوتی ہے ایک بڑے طبقے کی دل آزاری ہوئی ہے محاضر قوم کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے پیرے گراف چیاست میں کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر حال میں بھگوڑے کو ہر حال میں بھگوڑے کو ہر حال میں مجرم کو پکڑ کر واپس لائے سزا پر حمل درامت کرائے اور اگر اس کی لاش پائی جائے تو اس لاش کو بھی سڑک پر گھزیٹ کر لایا جائے اور بھی چوک پر تین دن تک رکھتا کے رکھا جائے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں گینگ ریپ کرنے والوں کے خلاف بھی جو فیصلے آئے ہیں ان میں بھی ایسی زبان استعمال نہیں ہوئی جو شنخ سب سے پہلے پاکستان کہا کرتا تھا اس کو غددار قرار دی دیا گیا چیف جسٹس فیصلے میں استعمال ہونے والی زبان کا سو موٹو نوٹس لیں فوجی ترجمان نے بڑی نرم زبان استعمال کی ہے بڑا لحاظ کیا ہے یہ اچھی بات ہے انہوں نے اپنی طرف سے اس آگ پر پانی ڈالا ہے آلہ عدلیہ عدالت عزمہ بھی اس پر پانی ڈالے سو موٹو نوٹس لیں اور اس فیصلے کو غلطہ قرار دیے کر اس پر عمل درامت کو رکوائے پاکستان کے عزت اور وقار کو بحال کرے نظریہ پاکستان کے عزت اور وقار کو بحال کرے پاکستان کے 21 کروٹ عمام کی عزت اور وقار کو بحال کرے یہ ہمارا مطالبہ ہے جو اقدام زیاء الحق ایوب خان اور یہیہ خان نے کیا وہی پرویز مشرف نے کیا جس طرح ذرفکار علی بھچو کا فیصلہ آج تک متنازہ ہے ویسے ہی پرویز مشرف کا فیصلہ بھی متنازہ ہے اور ایک جیسا پاکستانی ماننے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر جو اقدام زیاء الحق نے کیا جو اقدام یا یا خان نے کیا جو اقدام ایوب خان نے کیا وہی اقدام پرویز مشرف نے کیا آئے تاریخ کا ریکارڈ درست کرے جن جن فوجی جرنلوں نے ایک اجازہ اقدام کیا سب کے خلاف ایک کنیشن بناتے ہیں